بسم اللہ الرحمن الرحیم آج سبٹمبر کی دس تاریخ یعنی جمعہ تل مبارک ہے دس نو دو ہزار بیس کلاس ایٹ سبجکٹ جو ہے وہ ہسٹری اور اسے جو میں نے ٹاپک آج پہلے بچوں کے لیے آٹھویں کلاس کے طلبہ و طالبات کے لیے منتقب کیا ہے وہ ہے دینیشن سکسٹی یارس آن یعنی یہ سب ٹاپک ہے اور اس ٹاپک سے لیا میں نے جو کہ انڈیا آفٹر انڈیپنڈنس سے وابستہ ہے یہ پیج نمبر ایک سو انتالیس ہے پیارے بچوں اگر ہم بات کریں گے ہندوستان کے آزاد ہونے کی تو پندرہ آگست انیس سو سنتالیس کو جب ہندوستان آزاد ہوا تو دو ہزار بیس میں ہندوستان نے ترہترمہ جو انڈیپنڈنس ڈے ہے آزادی کا دن ہے وہ منایا ہے تو یہ ہندوستان کے لیے ایک بہت بڑی کامیابی ہے اور ہندوستان ایک متحتہ ملک تھا یہ ایک فیچر ہے یہ آزادی جو ہے یہ اسے ہمیں ملتا ہے سیلبریشن سے دوسرا ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور تینسرا چیز جو ہے وہ ہندوستان ایک سیکیولر ملک ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے انڈیا ایز ای یونیٹڈ نیشن جو کہ ہندوستان میں مختلف مذہبوں کے لوگ رہتے ہیں جو مختلف زبانے بولتے ہیں جو مختلف قسم کا کھانا کھاتے ہیں اور مختلف کلچرل ایڈنٹیز رکھتے ہیں تو اس کے باوجود بھی انڈین کانسٹوشن اتنا سپریم ہے اتنا فلیکزیبل ہے کہ بنانے کے وقت یعنی سارے مذہبوں سارے کلچرز کو جو ہے اس کانسٹوشن کے اندر منٹین کیا گیا اور جو ہی یہاں پہ جو ہے کوئی گروپ یا کسی جماعت کے ساتھ یا کسی کمیونٹی کے ساتھ نائنصہ بھی ہوتی ہے تو وہ ایک دام جو ہے قانون کے دائرے میں اس کا سمادان یا اس کا حل نکال رہا ہے نکالتا ہے تو یہ ہندوستان جو ہے یہ یونیٹڈ ملک ہے یعنی اتنے ریجنس ہونے کے بعد بھی یا اتنے ڈیفرنس ہونے کے بعد بھی ہندوستان جو ہے یہ ایک یونیٹڈ ہے یہ یہاں کے ایک آنسٹوشن کا کارنامہ ہے جس نے ہندوستان کو یونیٹڈ رکھا ہے دوستان سب سے بڑا فیچر ہے کہ انڈیا is a democratic country جو کہ ہندوستان میں ہر بالک مرد ہو یا عورت ہو امیر ہو یا گریب ہو اسے جو ہے ایڈلٹ فرنچائز کا درجہ ملا ہے یعنی وہ ووڈ ڈال سکتا ہے وہ political process کے اندر جو ہے وہ نمائدہ بھی بطوری نمائدہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے اور بطوری ووٹر بھی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے تو یہ دیموکریسی کی ایک بہت بڑی مثال مثال ہے اور ہندوستان جو ہے largest democratic ملک پورے ورلڈ میں وشو میں جو ہے وہ مانا جاتا ہے تسلیم کیا جاتا ہے تو یہ اس طرح سے ہندوستان ایک سیکلر سٹیٹ ہے چونکہ جب کانسٹوشن بنایا گیا چونکہ مختلف مذہب مختلف کلچر اور مختلف ریجنس دیکھنے کے بعد ہندوستان کو ایک سیکلر سٹیٹ رکھا گیا یعنی ہندوستان سیکلر سٹیٹ کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ایک مذہب دوسرے مذہب پر جو ہے خاوی نہیں ہو سکتا ہے یہاں ایک انسان دوسرے انسان پر نا انصافی نہیں کر سکتا ہے یعنی یہاں پہ ایکولٹی ہے یہاں پہ جسٹس ہے اور یہاں جو ہے کانسٹوشن کی نظر میں سب برابر ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں سیکلر سٹیٹ یعنی یہاں پہ کوئی بھی یہاں پہ مذہب اپنانے کا ایک تیار ہے یہاں مذہب فیلانے کا ایک تیار ہے اور یہاں پہ جو ہے مذہبی آزادی ہے تو یہ تین چیزیں جو ہے یہ اس چیز کو درشات آتا ہے اس چیز کی نمائش کرتا ہے کہ ہندوستان جو ہے یہ ڈیموکریٹک ہے یہ یونیٹڈ ہے اور یہاں جو ہے یہ سیکلر ہے چونکہ جب آزاد ہندوستان ہوا تب بہت سارے مسائل تھی مثلا گروبت کا مسئلہ تھا انڈسٹریزیشن کا مسئلہ تھا یا رولرائزیشن کا مسئلہ تھا تو ان سب چیزوں کو ہندوستان نے بہت ہاتھ تک جو ہے وہ کم کیا ہے اور کچھ ایسے چیزیں بھی ہے جو ہمیشہ کے لئے ختم ہوئی ہے چونکہ بہت سارے ایسے بھی لوگ آئے جنہوں نے کہا تھا پہلے ہی کہ لنگویش کی بنیاد پر یا مذہب کی بنیاد پر جو ہے وہ ہندوستان بٹے گا لیکن اگر ہم بات کریں ہندوستان کے جو کامیابیوں کی تو وہ بہت ساری ہے یعنی ہندوستان نے ایگری کلچر میں نمائع کار کردگی دکھائی ہے کانسٹرکشنز میں نمائع کار کردگی دکھائی ہے ایڈکیشن کے حوالے سے ہندوستان بہت آگے چل رہا ہے اس طرح سے سپیس کریپٹس میں بھی سائنس ور ٹیکنالوجی میں بھی ہیلت کیئر شعبے میں بھی یعنی جو بھی شعبہ جات ہے ہر ایک میں ہندوستان اس وقت جو ہے ایشن کنٹری سے آگے جا رہا ہے اور ملک کے مضبوط ترین ملکوں کے ساتھ جو ہے اس کی ایکانومی جو ہے وہ کمپیٹ کرنے کے مقابل ہے تو یہ ہندوستان کی کامیابی کا راز ہے چونکہ بہت پہلے سے مختلف تینک ٹینکس انٹرنیشنل لیول پر یہ سوچتے تھے کہ ہندوستان میں مختلف زبانوں کے لوگ رہتے ہیں وہ مختلف کلچرل ایڈنٹیز کے جو ہے خامی ہے وہ مختلف ریجنل سے وابستگی رکھتے ہیں تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہندوستان جو ہے اس کی ٹکڑے ہوں گے اور یہ مختلف چھوٹے موٹے طبق میں بٹے گا ایسا نہیں ہے یہاں پہ بہت بار الیکشنس ہو چکے ہیں یہاں پہ یہاں کی جو پرہ سے وہ آزاد ہے ہندوستان کی جوری شیری جو ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہے آزاد ہے تو یہاں لوگ مختلف ریجنل پریکٹیسز جو ہے ان کے ساتھ وابستگی رکھتے ہیں اور اس کے بعد بھی جو یہاں یہاں کا کانسٹوشن اتنا اچھا ہے کہ ہر ایک کو یہاں پہ چاہے مانارٹی ہو تو ان کی رائے جو ہے اس کو محفوظ کر لیا گیا ہے ان کو ریزرویشن دے دی گئی ہے کانسٹوشن کے اندر مگر بعد قسمیتی یہ ہے کہ ابھی بھی ملک میں جو ہے کچھ ایسے حصے ہیں جہاں پہ جو ہے کچھ کمیونٹیز کے ساتھ جو ہے وہ جیل نہ پڑتا ہے یا کچھ کمیونٹیز کو اس ظلم سے دوچار ہونا پڑتا ہے مثلا اگر ہم دلیٹس کی بات کریں یا انٹیچبلز کی بات کریں وہ اس وقت بھی تشدد اور اس وقت بھی نفرت کا شکار ہو رہے ہیں ملک میں ابھی بھی کچھ ایسے حصے ہیں جہاں ان کو ایک پانی پینے نہیں دیا جاتا ہے ان قووں سے جن قووں سے آپرکاس کے لوگ پانی پیتے ہیں یا ابھی بھی ان کو ٹیمپلز کے اندر داخل ہونے نہیں دیا جاتا ہے پوجہ پارک کے لئے جہاں اپرکاسس کے لوگ جمع ہوتے ہیں پوجہ پارک کے لئے یا ابھی بھی ایسے کبھی پارکز ہیں اور پابلک پلیسز ہیں جن کے اندر ان کو داخل ہونے نہیں دیا جاتا تو یہ ایک بہت بڑی چنوتی ہے ملک کے لئے ابھی بھی یہاں پہ مذہب کے لئے کبھی کبھار تنہا پائدہ ہوتا ہے ہندو مسلم کو لے کے یا کرسینٹی کو لے کے یا بودھزم کو لے کے ابھی بھی مذہبی سکاللس کے معبین وہ ٹکر پائدہ ہوتا ہے ابھی بھی ہندوستان میں گریب اور امیر کے معبین بہت فرق ہے یعنی گریب اور امیر کے پاس ایسٹر زیادہ ہے ان کے پاس دولت زیادہ ہے اور گریبوں کے پاس کھانے پینے کے لئے روٹی تاگوی نہیں ہے یہ ایک اور فرق ہے جو ہندوستان میں ابھی تاکر ریکاگنائز کی گئی ہے کبھی بھی ابھی بھی ہندوستان میں کہیں علاقے جہاں پہ ایکانومک پروگریس بہت زیادہ ہے کیونکہ وہ انڈسٹلائزر ایریاز کے ساتھ ان کی وابستگی پڑھتی ہے اور کچھ ایریاز ایسی ہے جہاں پہ ایکانومک سیکٹرز موجود نہیں ہیں جہاں پہ کامرشل سیکٹرز نہیں ہیں اور وہ بہت فارفلنگ ہے یعنی وہاں پہ ابھی بھی پرانے طرز کا روڈ کنیکٹیویٹی ہے پرانے طرز کی وہاں پہ رسائی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی چنوٹی ہے تو ہندوستان میں جو امیر لوگ ہیں وہ بڑے بڑے ہوتلوں میں رہتے ہیں وہ پورن کنٹریز میں رہتے ہیں جب ان کی موہ جو ہے وہ بڑے ہوتلز یا سٹوڈنٹس کے اندر ہوئی ہوتی ہے لیکن یہاں اکثر آبادی کا حصہ جو ہے وہ ایک وقت کی روٹی کے لیے ایک وقت کی کھانے کے لیے ترستے ہیں اور کبھی ان کی موہ یہ ایک فرق ہے یعنی جو ہوتلوں میں رہتے ہیں تو وہ لوگ جو سڑکوں پہ جو ہے سوتے ہیں سڑکوں پہ ان کی موت تقوی کا ہوتی ہے تو یہ فرق ہے امیروں اور گریبوں کے مابین اس طرح سے اربن اور رول اور ایریاز میں جو ہے بہت فرق ہے کالٹیز کو لے کے یا فیسلٹیز کو لے کے یا ایڈیوکیشن کو لے کے لیکن کانسٹوشن نے سب کو جو ہے برابر کا درجہ دیا ہے برابر کا ادھیکار دیا ہے جو ہندوستان کی انڈیپنڈنس جو ہے جب یہ دین منایا جاتا ہے تو ہم سارے لوگ کون ان کی نظر میں جو ہے برابر ہیں ہندیا is a republic state ہندوستان جو ہے یہاں پہ ایکولٹی ایکولٹی ہے یہاں پہ جیسٹس ہے یہاں پہ مذہبی فریڈم ہے لیکن اگر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر ایک کے ساتھ ایکول سلوک کیا جاتا ہے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ابھی بھی یہاں پہ جو اپر ہینڈس ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے اور جو غریب طب کا جات ہے ان کے ساتھ برا سلوک ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے چونکہ جو آج کا لیسن ہے یہ پہلے بچوں ہم نے ہندوستان کی جو ترہتروان آزادی کا دن ہے یعنی نیشن سیکسٹی ایرس آن تو اس کے عوض میں جو ہم نے پڑھا ہندوستان نے کہاں کہاں زیادہ ترقی کی ہے بہت سارے شعب اجات میں تو الیکشنلز بھی ہو رہے ہیں تو ہندوستان کی خصوص یہ ہے کہ یہ یونائٹڈ ہے یہاں ہندوستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے اور یہ ایک سیکیولر سٹیٹ ہے لیکن یہاں پہ جو بہار کے لوگوں نے کہا تھا ہندوستان لنگویج کی بنیاد پہ مذہب کی بنیاد پہ جو ہے بٹے گا اس کے حصے ہو جائیں گے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہاں ہندوستان ایک سیکیولر سٹیٹ ہے یہاں ہر ایک کو جو ہے برابر ادھیکار ملتا ہے لیکن بدقسمتی سے دیلیتز کے ساتھ ہتھیا چار ہو رہا ہے جو ہمارے لئے ایک بہت بڑی چن ہوتی ہے یہاں امیرو اور گریبوں کے مابین بہت زیادہ جو ہے دولت کا فرق ہے کچھ لوگ ہوتلوں میں کھاتے پیتے ہیں موت تک ان کی ہوتلوں کے اندر ہوتی ہے کچھ لوگ ایک وقت کی روٹی کے لئے ترستے وہ سڑکوں پہ مر جاتے ہیں یہاں پہ مذہبی کمیونٹیز کے مابین کبھی کبار جو ہے وہ لڑائیاں شروع ہوتی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی چن ہوتی ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم انساری چن ہوتیوں کے خلاف لڑیں اور اجازت دیجئے اللہ حافظ